اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقہو قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارین الحق کا حق ورزقنا تباہو وارین الباطلہ باطلوں ورزقنا اشتنابہ ہم نے کل یاروہ پارا سٹارٹ کیا تھا اور سورہ توبہ ہماری چل رہی ہے آیت نمبر 99 تک ہم نے پڑھا تھا ریکیپ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا تذیرونا علیکم اذا رجعتم علیہم کل لا تعتذرو لن نؤمن لکم کد نبعنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ اعمالکم ورسولہ ثم تردورا الى علم الغیب والشہادتی فینبئکم دما کنتم تعملون جب تم ان کے پاس واپس آو گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناو ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام دیکھ لیں گے پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے جب تم ان کے پاس لوٹ کر آو گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو سو تم ان سے اعراض ہی کرو کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا کفر اور نفاق میں زیادہ سختیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ان دہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راب نے خرش کرے تو اسے تعوان سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور سب کچھ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور کچھ آرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرش کریں اسے قربِ الٰہی اور دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ سمجھتے ہیں سن لو یہ واقع ان کے لئے قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے جلد ہی اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالی یقیناً معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے آیت نمبر ہنڈرڈ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْآَنصَارِ وَاللَّذِينَ تَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ اَرَضُ عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ وہ محاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباہ کی اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھیں جن میں نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے یہاں پر اولین محاجرین اور انصار صحابہ اور ان کے نام بتائے گے کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کے لئے ہجرت کی مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ رہو ایمان لائے تھے اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ رہا لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ رہا اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ رہا ان میں ماں سوائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ رہا کے باقی سب آپ صلی اللہ رہا کے گھر کے افراد تھے پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ رہا کی کوشش سے جو حضرات ایمان لائے ان کے نام یہ ہیں سیدنا عثمان سیدنا زبیر بن عوام سیدنا عبد الرحمن بن عوف سیدنا سعد بن ابی وقاس اور سیدنا تلہ رضی اللہ رضی اللہ رہا پھر ان کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور یہ سب مہاجرین اولین اور سابقین ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے سابقین یعنی اسلام میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں اب پوری دنیا ایک طرف ہے اور یہ لوگ ایک طرف ہیں اب کوئی جو جو بھی ایمان لائے ایمان کے لیے جو مرضی کر لے لیکن ان سابقین کا درجہ نہیں پاسکتا اور انسار میں یعنی انسار جو تھے مدینہ کے مدد کرنے والے انسار جنہوں نے مہاجرین کو ہاتھوات لیا تھا اور ان کی مہمان واضی کی تھی ان انسار میں سابقین اور اولین وہ پانچ شخص ہیں جنہوں نے پہلی لیلت الاقبہ میں بیعت کی تھی یعنی حضرت سعید اوف رافع قطبہ اور جابر رضی اللہ رہو پھر جنہوں نے دوسری دفعہ اقبہ اقبہ میں اقبہ اگھاٹی کا نام ہے جہاں پر رسول اللہ نے یعنی ان سے بیعت لی تھی اسلام لانے پر تو دوسری دفعہ اقبہ میں بیعت کی وہ بارہ اشخاص تھے پھر تیسرے اقبہ میں ستر اشخاص نے بیعت کی اور یہ سب ہجرت نبی سے پہلے اسلام لائے تھی اور ہجرت سے پہلے اسلام لانے والوں کا مقام اور درجہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا السابقون الاولون سے مراد تو وہ ابتدائی مسلمان ہیں جنہوں نے ہر تنگیت و ترشی کے وقت اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تا آنکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اب یہ ظاہر ہے کہ جن مسلمانوں نے کفار اور مشرقین کے بے پناہ مظالم برداشت کیے تھے ان کا درجہ عام مسلمانوں سے بلند ہی ہونا چاہیے اور اسی لحاظ سے اللہ کے ہاں وہ عجر و ثواب اور بلند درجات کے بھی زیادہ مستحق ہیں مگر ان کی تعاین میں علماء نے بہت اختلاف کیا بعض کے نزدیک اس سے وہ مسلمان مراد ہیں جنہوں نے ہجرت نبی سے پہلے اسلام قبول کیا بعض کے نزدیک وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی بعض کے نزدیک غزوہ بدر تک کے مسلمان سابقین الاولین ہیں بعض اس دائرے کو سلحہ دیبیہ تک وسیع کرتے ہیں اور بعض کے نزدیک تمام حاجرین اور انصار اطراف کے مسلمانوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے اعتبار سے سابقین اولین ہیں معنی کے لحاظ سے ان تمام اقوال میں کوئی تحرز نہیں کیونکہ سبقت اور اولیت اضافی چیزیں لہٰذا ایک ہی شخص یا جماعت ایک اعتبار سے سابق اور اس دوسرے اعتبار سے لاحق ہو سکتی ہے سابقون الاولین کا تائین ہمارے خیال میں سابقین سابقین اولین سے مراد غزوہ بدر تک کے مسلمانیں اس لیے فتح بدر کے بعد اسلام ایک مقابلے کی قوت بن گیا تھا اور دوسرے اموال غنائم سے مسلمانوں کی جو معاشیت تھی وہ بھی تقویت پا چکی تھی یا زیادہ سے زیادہ اس دائرے کو فتح خیبر تک وسیع کیا جا سکتا ہے جبکہ حبشا کے مہاجرین بھی واپس پہنچ چکے تھے اور مسلمانوں کی معاشی حالت اتنی سنبھل چکی تھی کہ انہوں نے انسار سے ادھار لینا چھوڑ دیا تھا خجوروں کے درخت بھی انہیں واپس کر دیئے تھے بعد کہ مسلمانوں کو نہ پہلے مسلمانوں جیسے پریشانیاں اور مشکلات برداشت کرنا پڑی اور نہ ہی معاشی تنگی دیکھنی پڑی دوسرا تابعین کی فضیلت سابقین الاولین کی طرف متبعین کی تعین میں بھی اختلاف ہے تابعین کہتے ہیں صحابہ کرام کے جو بعد کے لوگ ہیں یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے سیکھا کیونکہ جو بھی حد ہم سابقین الاولین کی مقرر کریں گے اس کے بعد متبعین یعنی تابعین کا آغاز ہوگا بعض کے نزدیک ان سے مراد باقی صحابہ رضی اللہ انہم ہیں بعض کے نزدیک تابعین بھی انہیں میں شامل ہیں اور بعض کے نزدیک تابعین بھی یعنی جو تابعین کے پیروکار ہیں اور قیامت تک کہ مسلمان ان میں شامل ہیں بشرتے کہ وہ سابقین الاولین کے طریقے پر قائم ہو یعنی کتاب اور سنت کے پابند ہوں اور عمال سالہ بجا لاتے ہوں اور نہایت نیک نیتی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہوں بارالاللہ تعالی ہمیں ان سب میں شامل فرمائے جن کو اس آیت یعنی آیت سو کے اندر اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کا ٹائٹل دیا ہے اللہ مجلنا منہم آمین آیت نمبر ایک سو ایک وَمِمَّنْ اور تمہارے ارگت بسنے والے دہاتوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں انہیں تم نہیں جانتے ہم ہی جانتے ہیں جلد ہی ہم انہیں دو مرتبہ سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے تو مدینہ کے چالاک منافقین کا ذکر ہے یعنی وہ اس قدر ہوشار اور چلاک ہیں اور ان کا نفاق اتنا گہرا اور پور اسرار ہے کہ وہ اپنی منافقت کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تاہم اپنی منافقت پر پوری مضبوطی سے جمع ہوئے ہیں یعنی وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں عام مسلمان انہیں پکے مسلمان ہی سمجھتے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ فراست کے باوجود انہیں نہیں جانتے ان کے نفاق کو بس اللہ ہی جانتا ہے جو دلوں کے ارادوں اور رازوں تک سے واقف ہے منافقوں کو دو سزائے ملیں گی یعنی دو مرتبہ عذاب سے مراد اگر جن سے عذاب لیا جائے تو ایک دنیا کا عذاب ہوگا اور دوسرا عالم برزق کا اور یہ دونوں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں مکتنا ہوں گے اور اگر دنیا کے عذاب ہی مراد لیے جائیں تو ایک عذاب تو ان کی اپنی اولادوں اور تمام مومنوں کے سامنے ذلت اور رسوائی ہے جو ان کے نفاق کی چالوں سے پردہ فاش ہو جانے کی صورت میں انہیں برداشت کرنا پڑتی ہے اور دوسرا عذاب وہ ذہنی اور روحانی قوت ہے جو اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ دم با دم بڑھتی جا رہی ہے آیت تمبر ایک سو دو ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا وہ ملے جلے عمل کرتے رہے کچھ ایسے اور کچھ اچھے اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے غزوہ طبوق سے پیچھے رہ جانے والے ساتھ مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے سزا کے طور پر بان دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طبوق سے واپس تشریف لائے تو اسی سے زیادہ منافق آپ کی خدبت میں حاضر ہو کر ترہ ترہ کے بہانے بنانے لگے اور قسمیں کھا کھا کر اس بات کی یقین دہانی کرانے لگے کہ ہم فی الواقعہ معذور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ تعرض آپ نے نہیں فرمایا بس اتنا کہہ دیا کہ اللہ تمہیں معاف کرے ان کے علاوہ وہ سات مسلمان ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا کہ وہ کیوں جہاد پرنیں گے اللہ یہ کہ وہ سستی کی وجہ سے جہاد میں شامل نہیں ہو سکے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پرس سے پہلے ہی اپنے جرم کا اطراف کیا اور یوں کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے بان دیا اور اپنے آپ پر نیند اور خور و نخورد و نوش کو حرام قرار دے دیا اور قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مجرموں اور قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے اسی طرح بندے رہیں گے خواہ انہیں اس حال میں موت ہی کیوں نہ آ جائے اس میں سہر فرست ہیں ابو لبابہ بن عبد المنزر رستالان ہم جو حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیعت اقبہ کے موقع پر اسلام لائے تھے پھر غزوہ بدر اور دوسرے مارکوں میں شریک رہے بس اسی غزوہ تبوک میں نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا تو پیچھے رہ گئے ان کے باقی چھ ساتھیوں کا بھی سابقہ طرز زندگی جو تھا وہ بے داغ تھا یعنی کوئی گناہ یا جرم انہوں نے نہیں کیا تھا ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ جب تک اللہ حکم نہ دے میں انہیں نہیں کھول سکتا چنانچہ کئی روز تک یہ لوگ بے آب و دانہ اور بے خواب ستون سے بندے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تب یہ آیات آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا اور توبہ کی بشارت سنائی آیت نمبر ونزیرو تھری خوز من اموالہم صدقتن تو تحیرہم وتزکیہم دیہا وسلی علیہم انہ سلاتکا سکنن لہم واللہ سمیعن علیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجئے اور اس صدقے کے ذریعے سے ان کے مالوں کو پاک کیجئے اور ان کے نفوس کا تذکیہ کیجئے پھر ان کے لئے دعا بھی کیجئے بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لئے تسکین کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے تو ایسے توبہ کرنے والوں سے صدقہ قبول کرنے کو کہا جا رہا ہے ان مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ مال و دولت کی محبت ہی جہاد کے فریضے میں کوتاہی کا سبب بنی لہذا یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک تہائی مال کا صدقہ کافی ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے صدقات قبول کیجئے کیونکہ یہ سب سچے مومن اور آپ کے خیرخواہ تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا بھی کریں ربط مضمون کے لحاظ سے اگرچہ اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر بیان ہوا مگر اس کا حکم عام ہے اس لیے علماء اکرام مسئلہ زکاة میں اس آیت کو بھی پیش کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس آیت سے مندرجہ زیل باتیں معلوم ہوتی ہیں یہ زکاة کے فائدے یعنی زکاة کی وصولی اور تقسیم غیرہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے خوز کے لفظے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صدق سمرات فرضی صدقاز یعنی زکاة ہے دوسرا زکاة کی ادائیگی کے دو مقاصد ہیں ایک یہ کہ باقی مال ہرس بخل وغیرہ جیسے باطن امراض سے دلوں کا تزکیہ ہو جائے اب ہم زکاة اور اس کی وصولی سے متعلق کچھ حدیث بھی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلے سے غلہ بکریوں سے بکریان اونٹوں سے اونٹ اور گائیوں سے گاؤں وصول کرو یعنی زکاة کے طور پر یہ سنن نبی دعوت کی حدیث ہے سعی بخاری کے حدیث میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة میں امدہ امدہ مال لینے سے پھریز کرو ملا جلہ یعنی مکس مال لے لیا جائے تیسری حدیث بھی سعی بخاری کیے سعیدنا عمر از طلان ہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو آسمان یا چشمے کا پانی دیا جائے وہ زمین خود بخود سراب ہو اس سے دسوہ حصہ زکاة لیے جائے اور جس کھیتی کو کوئن سے پانی دیا جائے اس سے بیسوہ حصہ زکاة لیا جائے پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیداوار کا ذریعہ بننے والے اونٹوں گاؤں پر زکاة نہیں ہے ایک اور حدیثیں سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم زکاة کے لیے پھلوں وغیرہ کا اندازہ کرنے لگو تو انہیں تہائی ایک تہائی چھوڑ کر باقی وصول کرو اور اگر سمجھو کہ ایک تہائی زیادہ ہے تو چوتھا حصہ چھوڑ دو صحی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور سے جو نقصان پہنچے اس کا کچھ بدلہ نہیں اور کان کا بھی یہی حکم ہے اور رکاز یعنی دفینے جو میں پانچویں حصہ زکاة ہے صحی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومنین سے زکاة بھی لی جائے گی فرضی زکاة اور دوسرا معنی جو یہاں پر نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ جو اگر کسی انسان سے جان بوجھ کر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے مال سے صدقہ کرے اپنے اس گناہ کی معافی کے لیے یعنی یہ فرض بات تو نہیں ہے لیکن اگر ایسا کرے گا تو ظاہر ہے وہ اس کی معافی کا باعث ہوگا تو پھر فرمایا کہ آیت نمبر ایک سو چار میں کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ انسان کے اوپر زکاة تو فرض ہے ہی ہے لیکن جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے اس گناہ کی معافی کے لیے صدقات ضرور صدقات کا اتمام کرے کیونکہ اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے اور وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو یہ ہمارے اوپر یعنی اس حوالے سے اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہم کتنا صدقہ کریں لیکن ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم سے کوئی کوتا ہی ہو کوئی گناہ ہو تو ہم اپنے اوپر خود صدقہ لگائیں پینلٹی دیں تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نے غلط کام کیا اور آئندہ کے لیے ہم اس گناہ سے جان چھڑائیں گے اور ہمیں صدقات جو ہے وہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی وافی کے لیے دینے چاہیے آخرت کی کامیابی کے لیے دینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جب ایک حشر بپا ہوگا تو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے اور اس نیت سے دینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے جس کے مطابق ہم ایمان والی زنگی گزار سکیں اور ایمان والی موت نصیب ہو آمین